ہم کو کس سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بڑا آپ کو کلیر نظر آئے گا آپ کو صرف یہ پتا ہو کہ جو ان کی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں وہ بھار کی کمپنیز نے بنائی ہیں اور جو ان کی فنڈنگ ہے اس کے کچھ ایویڈنسز ہم آپ کو اگلے دنوں میں شیئر بھی کریں گے اور بڑی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے ان سے وہ ڈاکومنٹریز بنوائی گئی ہیں ایک پورا کا پورا تین مینے سے ان کے پر ورکنگ جاری تھی سارا کچھ ہے آپ کے جو بھی پیچھے معصد ہیں ان کے لئے ہمارا کلیر میسج ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک میں ایسا کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کا صدق کریں گے پھر ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خموش رہیں گے اور جو فسادی ہیں ان کے لئے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لئے معافی نہیں ہوئی ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن تھرڈ دن پر جاتے ہیں آپ دیکھیں کنکلوجن کی طرف وہ کس طرح جا رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں اب آپ ایزا پاکستانی خود بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی کیا اجازت دے سکتا ہے کہ آپ ملک کو ایک ڈوین کی طرف لے کے جائیں آپ عوام کو یہ ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں اگر کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوئے چاہے وہ جنرلسٹ ہے چاہے وہ کوئی اور بھی ہے تو مجھے بتا دیں تو یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ گالی دیتے رہیں آپ قوم کے خلاف چیزیں کرتے رہیں اور بس چپ کر کے آپ اپنے مقاصد پورے کرتے جائیں اور سٹیٹ خاموش رہیں یہ جو نرم سٹیٹ ہے جہاں پہ لاکھوں میں لوگ بغیر ویزے کے پھٹتے رہیں اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک نرم سٹیٹ ہے یہاں پہ انٹی سٹیٹ کام ہوتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بورڈر سے لوگ آتے جاتے ہیں دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ بورڈر کے بغیر لوگ انٹر بھی ہو جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں مارے سے مڑا ملک بھی آئے وہ اپنے بورڈر کے اندر سے چلا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں نرم بورڈر تھا ابھی بہت بہتر ہو گیا سمگلنگ اسی طرح تھی کیٹرک کیٹرک آتے تھے جاتے تھے کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کا اس کے سامنے ڈالر بہتر ہونا شروع ہو گیا واقعی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئے تو یہ جو نرم سٹیٹ کا کونسپٹ ہے یہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو حقوق بالکل ہونے چاہیے میں خود اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ ملک کے خلاف انٹریگ کریں اس کی اجاز نہیں دی جا سکتے یہ آپ کے پر ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا آپ اس کو دیکھیں اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس طرف چیز کو لے کے جا رہے تھے کس لیے ان کو بین کیا گیا اور کس لیے ان کو یہ اس طرح کی ایکٹیوٹی کی اجازت نہیں دی جا سکتے اور جو لوگ ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ وہی چیز ہوگی جو لوگ کے حساب سے ہے جو لنکڈ ہے اور چاہے وہ آئیڈی کارڈ کے بلوک ہونے سے لے کے سیمز کے بلوک ہونے سے لے کے پاسپورٹ کینسل ہونے سے لے کے پلٹیکل آفیسز بند ہونے سے لے کے جتنی چیزیں اس میں آتی ہیں وہ سب اس کے اوپر لگیں گے نپی صاحب ایک طور پر یہ بتا دیں کہ